لازلیکچر میں ہم نے یوزر آکاؤنٹس پڑھا تھا اور اس لیکچر میں ہم ان بیلڈ ٹولز پڑھنے والے ہیں جو کہ کمپیٹر کی انسائیڈ اگر آپ وینڈو اپریٹنگ سسٹم یوز کر رہے ہو تو آپ کو یہ ٹولز پہلے سے مل جاتے ہیں کنٹرل پینل کے میکسیمم ٹولز جو ہمیں آنے چاہیے ہم پڑھ چکے ہیں اور اس لیکچر میں ہم تین مزید یہاں پہ ٹولز دیکھنے والے ہیں کنٹرل پینل کے اور ایون یہاں پہ سٹیپس ریکوڈر اور سٹکی نوٹس اور کالکولیٹر یہ بھی دیکھنے والے ہیں جو کہ سٹارٹ منیو سے آپ انیبل کر سکتے ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سوفٹوئر انسٹالیشن اور انسٹالیشن سے سوفٹوئر انسٹالیشن کے لئے ہمیں کنٹرل پینل کے طرف جانا ہوگا تو ہم یہاں پہ سرچ کر رہے ہوں گے کنٹرل پینل اور کنٹرل پینل سامنے آ جائے گا ہم نے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک اور ٹول دھوننا ہے جس کا نام ہوگا پروگرانز اینڈ فیچرز آپ اس پہ کلک کرو گے کلک کرنے کے بعد آپ کے جتنے بھی ٹولز آپ نے انسٹال کیے ہوں گے اور جتنے بھی سوفٹوئرز آپ نے کمپیٹر میں انسٹال کیے ہوں گے وہ سارے آپ کے سامنے یہاں پہ آ جائیں گے تو ان میں سے جو بھی سوفٹوئر آپ کو انسٹال کرنا ہے سیمپل آپ نے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد انسٹال نام کا اپشن مل جائے گا آپ اس پہ کلک کرو گے اور پھر ریس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیکس پہ کلک کرنا ہے پھر انسٹال پہ کلک کرنا ہے تو یہ سوفٹوئر انسٹال ہو جائے گا باقی سوفٹوئر بھی الموسٹ اسی طرح ہی انسٹال ہوتے ہیں پر اب واپس اگر software آپ کو install کرنا ہوگا تو یہاں سے تو ہم install نہیں کر سکتے ہمیں internet سے software چاہیے ہوگا تو internet کی طرف جا کے جو بھی software آپ کو چاہیے ہوگا جیسے میں نے یہاں پر software install کیے ہیں اب simple ان software کو وہاں پر search کر لو اور download کر لو کچھ softwares paid ہوتے ہیں کچھ softwares free ہوتے ہیں فلال جو vlc media میں نے delete کیا uninstall کیا وہ free تھا تو ہم اسے install کرنے کی کوشش کرتے ہیں واپس تو میں یہاں سے open کرتا ہوں chrome اب chrome open کرنے کے بعد ہمیں top پر search کرنا ہے ویلسی میڈیا تو ہم یہاں پہ ویلسی میڈیا پلیئر اور ڈاؤنلوڈ ہم انٹر کریں گے یہ سرچ کرنے کے بعد انٹر کر لو تو یہاں پہ کچھ لنکس آ جائیں گے آپ کے سامنے فرس لنک پہ ہم کلک اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ویلسی ہم اس پہ کلک کریں گے اور کچھ دیر میں یہاں پہ ویلسی میڈیا کو سٹارٹ کر لے گا یہاں پہ بتایا جا رہا کہ آپ کا جو ڈاؤنلوڈنگ ہے وہ ان اوے ہے کچھ دیر میں سٹارٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارا ویلسی پر اگر نہیں ہوتا تو آپ کلک ہیئر پہ کلک کر سکتے فیلال یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اور ایون ہو چکا ہے اب اسے انسٹال کرنا ہے ہمیں تو انسٹال کرنے کے لئے ہمیں اوپن کرنا ہوگا وہ لوکیشن جہاں پہ ویلسی میڈیا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو آپ کے کمپیٹر کے ڈاؤنلوڈ سیکشن میں ویلسی میڈیا آپ کو مل جائے گا تو ڈاؤنلوڈ سیکشن پہ اپنے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ویلسی میڈیا پہ اپنے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد run as administrator پہ اپنے کلک کرنا ہے اور پھر yes پہ کلک کرنا ہے اپنے واپس اوکے اس کے بعد اوکے پہ کلک کرنا ہے next پہ کلک کرنا ہے پھر next پہ کلک کرنا ہے اور اسی طرح انسٹال پہ کلک کرو گے تو VLC جو میڈیا یا VLC پلیئر ہوگا وہ واپس انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو اگر ہم یہاں پہ کلک کر کے سرچ کر لیں VLC ہمیں سیٹ اپ مل رہا ہے پلیئر نہیں مل رہا تو پلیئر انسٹال ہو رہا ہے تو یہاں پہ even انسٹال ہو چکا ہوگا یہ ہوگا ہے انسٹال فنش پہ کلک کریں گے تو VLC پلیئر ایک دفعہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ VLC پلیئر ہم نے انسٹال کر لیا وہاپس آپ یہاں پہ کلک کرو گے VLC سرچ کرو گے تو VLC یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ ایپ رہا اور یہ اس کا ایگزیکیوٹیبل فائل یا تو پھر آپ کیا سکتے ہو اس کا سیٹ اپ رہا تو ہم یہاں پہ اسے انسٹال کر سکتے ہیں اور یہاں سے اسے یوز کر سکتے ہیں سوفٹوئر کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو یا ایپ کو انسٹال کرنے کے لیے کمپیٹر کے انسٹائیڈ آپ کو دو چیزوں سے اور دو سٹیٹ سے گزرنا پڑے گا پھلا کیا ہوگا کہ اس سوفٹوئر کا سیٹ اپ کا ایم کیا آپ کے پاس اس کا سیٹ اپ ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو ڈانلوڈ کر لو انٹرنیٹ سے آپ نے وہ سیٹ اپ ڈانلوڈ کرنا ہوگا تو ڈانلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اسے رن کرو گے تو ظاہر بات ہے آپ کے کمپیٹر میں وہ رن نہیں ہوگا اور نئی آپ اسے یوز کر سکتے ہو تو پھر نیکس ٹیپ ہو جاتا ہے اسے انسٹال کرنا تو ایک دفعہ ڈانلوڈنگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد انسٹال ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ہم ایک دفعہ گئے یہاں پہ کروم کی طرف اور وہاں پہ ویلسی جو پلیئر ہے اسے ڈانلوڈ کر لیا ڈانلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ ہم نے یہاں سے اسے انسٹال کر لیا تو رائیٹ کلی ایک سٹیپس فولو کرنے اور یہ انسٹال ہو جائے گا تو کچھ اس طرح سے انسٹال اور انسٹال کر سکتے ہیں نیکس چیز دیکھتے ہیں یہاں پہ نیکس آ رہا ہے ڈیٹ ان ٹائم کو چینج کرنا بلکل ایزی ہے کنٹرل پینل کی طرف آپ نے واپس جانا ہوگا ہم یہاں پہ کنٹرل پینل سرچ کریں گے کنٹرل پینل جیسی اوپن ہوا تو یہاں پہ ڈیٹ ان ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور ڈونڈنا ہوگا ڈیٹ ان ٹائم کا پہ آ رہا ہے تو ڈیٹ ان ٹائم یہاں پہ ٹوپ پہ ہمیں مل رہا ہوگا ہم اس پہ کلک کر رہے ہوں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے چینج ڈیٹ ان ٹائم پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ ڈیٹ ان ٹائم ایونڈ ٹائم کر سکتے ہو اور یہاں سے ڈیٹ چوز کر سکتے ہو ہمیں اگر منٹ اوپر نیچے کرنا ہے آپ اپنے time کی according اسے set کر لو country کے time کی according باقی آپ date یہاں سے choose کر سکتے ہو جو بھی date ہوگا یہاں سے choose کر لو ok پہ click کروگے تو یہ fix ہو جائے گا تو فلان مجھے یہاں پہ اسے change نہیں کرنا تو بالکل easy تھا date and time کو change کرنا یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا چلو autoplay autoplay means کہ جب آپ اپنے کمیٹر کے inside usb یا تو memory card attach کرتے ہو تو اس میں سے open کیا کرنا ہے تو ہم یہاں پہ autoplay پہ click کر کے اس کے settings اپنی حساب سے manage کر سکتے تو اوپر لکھا ہوا آرہا ہے removable drive اور next آرہا ہے یہاں پہ memory card اور پہ نیچے drives آرہا ہے وغیرہ تو میں نے یہاں پہ removable drive کو no action پہ set کیا ہے take no action کیونکہ computer کی inside جیسے آپ usb لگاؤ گے تو وہ open ہو جاتا ہے تو open ہونے کے بعد ظاہر بات ہے اگر وائرس وغیرہ ہوگا تو وہ پہل جائے گا تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ take no action جب usb لگاؤں گا تو اسے بلکل open ہی نہیں کرنا میں اپنی مرضی سے اسے open وغیرہ کر رہا ہوں گا باقی option بھی یہاں پہ موجود ہے آپ ان کو بھی یہاں پہ check out کر سکتے ہو open folder to view ہم اس پہ click کریں گے اور یہاں سے یہ check لگاؤ لو check لگانے کے بعد آپ یہاں پہ یہ option بھی choose کر سکتے ہو جیسے کہ اگر usb لگیے کمیٹر میں تو اپنے کون سا section open کرنا ہے pictures open کرنا ہے videos open کرنا ہے music open کرنا ہے یا تو پھر mixed content open کرنا ہے تو اب یہاں سے option بھی choose کر سکتے ہو فیلال میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور یہاں سے میں choose کروں گا واپس take no action تو ایک دفعہ ضرور usb لگا کے آپ یہ option change کر لو ایک دفعہ usb لگا لو واپس اٹھا لو پھر لگا لو اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان options کا کام کیا ہے فیلال ہم یہاں پہ پیچھے جا رہے ہوں گے اور auto play کے بعد date and time ہم آپ نے یہاں پہ دیکھا نیکس چاہ رہا ہوں گا یہاں پہ power options تو اگر آپ یہاں پہ use کرتے ہو laptop laptop میں زیارہ بات battery ہوتی ہے تو battery کے settings کرنے ہے تو change plane settings پہ آپ click کرو گے click کرنے کے بعد turn off the display اور put the computer to sleep اب کتنے time میں آپ computer کو sleep پہ لگانا چاہتے ہو اور کتنے time میں آپ computer کا جو display وہ بند کرنا چاہتے ہو تو میں نے کہا کہ جب ہم battery پہ ہوں گے تو دو منٹ کے بعد computer کا جو display ہے اگر میں use نہ کرلو computer کو تو turn off کرلو اس کا display اور اگر میں plugged ہوں charger کے ساتھ charge ہو رہا ہے ہمارا laptop تو تب بھی یہاں پہ same 2 minute 2 minute کے بعد آپ screen کو بند کرلو اگر میں laptop کو use نہ کرلو باقی بھی یہاں پہ option آ رہا ہے put the computer to sleep sleep means screen بند ہو جائے گا پھر واپس password وغیر آپ کو دینا ہوگا تو یہاں پہ charge بچت ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ 10 minute پہ اسے set کیا ہے اب اپنی حساب سے اسے set کر سکتے ہو واپس بیچے جا رہے ہوں گے ہم یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا چلو default programs نام کا تو اس پہ جب آپ click کروگے تو یہاں پہ آپ کو default programs مل رہے ہوں گے default program means جب آپ کوئی file بناتے ہو یا تو کسی ویڈیو پہ double click کرتے ہو تو ہمیشہ vlc media کے inside ہی یہ open کیوں ہوتا کیونکہ vlc media default app is a default app یہاں پہ چوزنے یا تو پھر اگر میں یہاں پہ ms word کو open کرلوں میں نے یہاں پہ word open کر لیا ms word کیسے install ہوتا ہے اس کے لئے الگ سا lecture ہم upload کر چکے ہیں same channel پہ آپ کو ms office installation مل رہا ہوگا تو 365 آپ install کرلو ہم یہاں پہ ms word کو run کر چکے ہیں اور یہ یہاں پہ open ہو جائے گا open ہونے کے بعد اس کی inside آپ کو جو بھی لکھنا ہے وہ آپ لکھ لو file پہ click کرلو click کرنے کے بعد save as اور ہم نے یہاں پہ browse کرنا ہے مطلب save کرنا ہے کہاں پہ save کرنا ہے مجھے desktop پہ اسے save کرنا ہے ہم یہاں پہ desktop location اسے دے رہے ہوں گے تو یہاں پہ desktop اس کا کچھ بھی رکھ لو تمہیں یہاں پہ 1 2 3 اور یہاں پہ click کر کے میں pdf choose کروں گا اور اس file کو ہم save کریں گے desktop کیو پر کا backup اور اس file کا save کیا گیا file ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ open کر کے ہمیں file لے رہے پر ایک دفعہ اور کرتے ہیں یہاں پہ pdf آ رہا ہوگا پر pdf یہاں پہ icon کس چیز کا لے رہا ہے تو آپ خروم کا icon لے رہا ہے تو کیا صرف chrome ہے chrome کی inside ہی یہ کر لو سرچ کرنے کے بعد نیچے آنا ہے اور کہا جارہ pdf کے لئے chrome ہو گا ہم اس پھر کریں گے کرنے کے اگر chrome کی inside open نہیں ہوا تو یہ تھے default apps جو بھی آپ کو چھوز کرنا ہے اپنی صاحب سے default choose کر سکتے ہو خروم کریں گے اور یہاں پہ کلک کر کے set as default اور نیچے آ جائیں گے pdf کے لئے میں یہاں پہ click کروں گا Chrome چھوز کروں گا تو یہاں پہ click کروں گا click کرنے کے بعد یہاں Chrome چھوز کروں گا set as default پہ click کریں گے تو یہاں پہ Chrome آ جائے گا تو کچھ دو لنگویجز اینیبل کی تو یہ کیسے کی ہے اس کے لئے آپ اس control panel کی inside آوگے region and language یا region یہ مل جائے گا آپ کلک کرنا ہے click کرنے کے بعد اس کے inside آپ یہاں پہ languages مل جائیں گے تو ہم wait کرنا ہے languages آ جائیں گے تو format یہاں پہ english language ہے آپ یہاں سے choose کر لو جو دفعہ نیچے آجائے گا english united states آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے apply پہ klik کرنا ہے ok پہ کلک کرنا ہے تو چیزیں واپس یہاں پہ ہو جائیں گے ہم نے یہاں پہ ایک اور language inable کر لیا اور even language download بھی کھر سکتے آپ کو browser جانے وہاں پہ search کر لو language جو بھی language آپ کو چاہیے سرپ download کر لو یہاں پہ enable ہو جائے گا تو 3 ترے کے ہوتے ہے language enable کر لیو دوسرا control panel سے اور تیسرا download کر لو download کے پہ install کر لو language یہاں پہ آجائے گا اور next tool دیکھتے ہیں پہ next کر سکتے ہو اس میں آپ بنا سکتے ہو جو آپ کو stationery میں مل رہا ہوتا ہے bundل اور رنگ برنگ پیجیز ہوتے ہیں اور یہاں میں نے یہاں پہ کچھ notes اس میں بنا ہے جو کہ میں یہاں سے واپس check out کر سکتا ہو یا copy paste کر سکتا ہو وغیرہ next آپ پہ plus button سے ایک اور sticky note مل ہوتا اپنے کمیٹر کو restart کر ویڈیو بند ہو جائے گی تو کمیٹر کو restart کر اس کے اوپر کچھ بھی لکھ کمیٹر کو restart کر لو پھر آوگے تو sticky notes یہی کو شاید ہی یاد رہے تو ان steps کو record کر سکتے using steps recorder تو window button پہ کلک کر لو steps recorder enter کر کرنے کے بعد یہاں پہ steps recorder آ جائے گا آپ steps recorder stop کر لے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ سارے steps کا screenshot لے چکا ہے اب easy ہوگا کسی کو بتانا کہ آپ یہاں یہاں پہ جا کے یہ چیزیں مل جائیں گے تو steps record کرنے کے لیے location steps screen shots لینے کے لیے ہم use کر سکتے steps recorder باقی آپ اسے save کر سکتے ہو تو save کرنے کے لیے یہاں پہ option آ رہا ہوگا save اور اس کے بعد location دے دو اسے نام کچھ بھی دے دوں میں یہاں 1 2 3 نام دے دیا اور اسے save کریں گے اسے close کریں گے اور یہاں پہ اسے بھی close کرتے refresh کریں گے اپنے computer کو ایک دفعہ next or last اور یہاں پہ آ رہا ہوگا calculator calculator کی تو آپ calculation کر سکتے ہو سرچ کرنا calculator آپ کے سامنے یہاں پہ